موسیقی شہباز شریف کے لیے نئی مشکل نیب میں آج پھر طلبی دو پہر دو بجے لاہور آفس میں پیش ہونے کا حکم آمدن سے زائد اساساجات اور مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں پوچھ گچ ہوگی آپوزیشن لیڈر کو مطلوبہ دستاویزات ساتھ لانے کی ہدا ہے نیا پاکستان آئین اور قانون کی حکمرانی کا نام ہے قانون کو اپنے تابع بنانے والوں کو پہلی بار آزاد قانون کا سامنا ہے چیخیں تو سنائی دیں گی فردوس آشک آوان کا ٹویٹ مزید بولنگ کے لیگی قیادت فستائی ذہنیت کی بات کرتی ہے تو موڈل ٹاؤن میں معصول لوگوں پر برستی گولیاں یاد آ جاتی ہیں آپوزیشن جماعتوں کی رہبر کمیٹی کا اجلاس نون لیگ کے شاہد خاکان اباسی بیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر سمیت تمام گیارہ میمبران کی شرکت کمیٹی کے چیرمن کا چناؤ ہوگا میٹنگ میں رانہ سناؤلہ کی گرفتاری چیرمن سینٹ کو ہٹانے اور حکومت مخالف تحریک چلانے پر بھی بات چیت پچیس جولائی کو یوم سیاہ منانے پر مشاورت کراچی کے مسائل کیسے حل کریں وزیراعلا مراد علی شاہ کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس ارکان اسمبلی سیاسی جماعتوں اور تاجر تنظیموں کے نمائند شریک شہر میں پانی چوری روکنے پر تجاویز طلب میئر کراچی کا کے فور منصوبہ جلد مکمل کرنے اور پانی کے انفراسٹرکچر کو دوبارہ تعمیر کرنے پر زور خصوصی فنڈز مختص کرنے کا مطالبہ کراچی ہے یا مسائلستان جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر شہری گند و غیلازت میں معاملات زندگی چلانے پر مجبور تافن کے باعث بیماریاں بھی پھیلنے لگیں اکثر علاقوں میں پانی کی شدید قلت سے بھی شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی غیر خانونی پارکنگ کے باعث سڑکوں پر چلنا بھی محال کراچی والوں نے مسائل کا ذمہ دار سندھ اور شہری حکومتوں کو ٹھہرا دیا ملکی سطح پر پہلی بار بینامی کاروبار کرنے والوں کے خلاف چھاپوں کا آغاز ایس ای سی پی افسران کو چھاپے مارنے اور ریکارڈ قبضے میں لینے کا اختیار مل گیا کابینہ کی منظوری کے بعد نوٹفیکیشن بھی جاری دستاوزات، لاب ٹاک، موبال فون اور دیگر متعلقہ سامان قبضے میں لینے کا بھی اختیار ہو گا مفاقی محکموں کے بڑے افسران کی شامت آگئی کس محکمے نے بینک سے کتنا کرزا لیا اور کہاں خرچ کیا بیرون ممالک سے کتنی پروکیورمنٹ حاصل کی حکومت نے پہلی بار محکموں سے اصل رپورٹ طلب کر لی ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق سرکاری محکموں کے کرزے پندرہ ہزار ارب روپے سے بڑھ چکے ہیں ڈالر کی قیمت میں اتاہ چڑھاؤ انٹر بینک قیمت انس پیسے اضافہ سے ایک سو چھپن روپے پچھتر پیسے ہو گئی ادھر کاروباری ہفتہ کے آخری روز پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی کاروبار کے دوران ہنوٹ انڈیکس میں دو سو سے زائد پوائنٹس کی کمی ہو گئے وزیراعظم عمران خان آج روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کا بازابتہ افتتاح کریں گے پروجیکٹ کے تحت اسلام آباد ائرپورٹ پر پاکستانی حجاج کو امیگریشن کی سہولت میسر ہوگی وزیراعظم کی کاویشوں کے باعث سعودی ائرپورٹ پر آزمین حج انتظار کی زہمت سے بچ جائیں گے مریم نواز کی جیل میں قید نواز شریف سے ہفتے میں دو روز ملنے کی درخواست لاہر ہائی کوٹ نے سمات کے داران وکیل کو ترمیمی درخواست دار کرنے کی اجازت دے دی والد دل سمیت متعدد آرزوں میں مبتلا ہیں قابندیاں خلاف قانون اور غیر آئینی ہیں مریم نواز کا موقف رانہ سناولہ کے گرفتاری سے جڑی اہم کڑی سامنے آ گئی تھی مہ قبل اے این ایف نے گوجرا موٹر وے انٹرچینج کے قریب کارروائی کی ایک گاڑی سے ستاون کلو چھ سو گرام فیون برامت ہوئی تھی پشاور کے رہائشی محمد رفیق ارف بادشاہ خان نے دوران تفتیش رانہ سنا سے متعلق اہم انکشافات کیے کراچی میں رمجم اور برستی بوندوں سے گرمی کا زور ٹھوٹ گیا آسمان پر شائع بادلوں اور وقفے وقفے سے بارش نے موسم انتہائی سوہانہ کر دیا بادل برستے ہی شہرہوں پر پھسلنگ کے باعث موٹر سیکل سواروں کی مشکلات دھی بڑھ گئی پرمجم برستے ہی شہر کے کئی علاقے بدلی سے محروم ادھر محکمہ موسمیات نے لاہور سمیت پنجاب اور قیبت پکسونخواہ میں بھی اتوار تک بارش برسنے کی پیش کوئی کر دے پنڈی گیپ کے قریب راول پنڈی روڈ کرین اور مسافر بس میں تصادم دو افراد جامہ کاٹ زخمی ہو گئے زخمیوں کو بس کاٹ کر نکالا گیا ادھر تلاغنگ میاں والی روڈ پر بدھڑ کے قریب آئل ٹینکر اُلٹ گیا ٹینکر میں باون ہزار لیٹر کروڈ آئل موجود ریسکیو ٹیموں نے روڈ بن کر دیا سربیلا ڈیم میں کشتی اُلٹنے کا واقعہ بیس لاپت افراد کی تلاش تیسرے روز بھی جاری زلعی انتظامیہ مقامی غطہ خور اور آرمی کی ریسکیو ٹیم میں بھی امدادی کارروائیوں میں شریک کنارے پر موجود ڈوبنے والوں کے ورسہ کی امیدیں دم توڑنے لگیں لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو وہ شولے اپنے لہو سے بجھا لیے تم نے تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں کارگل کے محاظ پر دشمن کے دانت کھٹے کرنے والے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کا آج بیسوں یوم شہادت سوابی میں ان کے مزار پر فاتح خانی کی تقریب ہوئی کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو جرت اور بہادری پر نشانے حیدر عطا کیا گیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت تھم نہ سکی زلہ شفائیہ میں بھارتی فورسز کا نام نہاد آپریشن گھر گھر تلاشی کے داران فورسز کی فائرنگ کشمیری نوجوان شہید کٹ پتلی انتظامیہ نے زلہ بھر میں موبائل فان اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی احتسابی میدان کا رخ کریں گے رمضان شگر ملز کیس کی بات کریں گے شہباز شریف اور حمزہ احتساب عدالت لاہور میں پیش ہوئے عدالت نے حمزہ شہباز کے جسمانی رمان میں توصیح پر فیصلہ محفوظ کر لیا شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ میں جو حقائق عدالت کو بتاؤں گا اس سے ثابت ہوگا کہ کیس جھوٹا ہے دنیا کا خطرناک ترین انسان ہوں گا مگر عوامی خدمت میں کوئی بے ایمانی نہیں کی حمزہ شہباز نے کہا کہ بہتر سال بعد بھی بھینس چوری اور منشیات کے مقدموں کا سلسلہ بند نہیں ہو سکا عدالتی کا روائے سے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ رمانزان شگملز کا کیس تھا حمزہ شہباز شریف اور احتساب عدالت لاہور میں پیش ہوئے عدالت نے حمزہ شہباز کے جسمانی رمان میں توصیح پر فیصلہ محفوظ کیا شہباز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ میں جو حقائق عدالت کو بتاؤں گا اس سے ثابت ہوگا کہ کیس جھوٹا ہے دنیا کا خطرناک ترین انسان ہوگا مگر عوامی خدمت میں کوئی بے ایمانی نہیں کی حمزہ شہباز نے کہا کہ بہتر سال بعد بھی بہنس چوری اور منشیات کے مقدمات کا سلسلہ بند نہیں ہو سکا وہ رانہ سناولہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے نیب نے شہباز شریف سے تفتیش کے لیے سوال نامہ تیار کر لیا ذرائع کے مطابق نیب کی جانب سے سوال نامے میں پوچھا گیا ہے کہ شہباز شریف کو والد سے ورسے میں کیا کیا ملا مکمل تفصیل فراہم کی جائے کہ کیا کیا ورسے میں ملا ہے شہباز شریف کو والد سے ورسے میں کیا ملا اس کی مکمل تفصیل فراہم کی جائے اسی پر بات کریں گے بیرو چیف لاہور میار شاہد ندیم ہمارے ساتھ موجود ہیں میار شاہد بتائیے گئے اس پار جی اپوزیشن نیتر شہباز شریف کی نیاب تلبی کے معاملے پر جو ہمارے جرائے کے کہنا ہے کہ سوال نامہ تیار کر لیا گیا ہے آج شہباز شریف کو اپنے والد میار شہباز شریف سے ورسے میں کہہ کیا میں میرم معای تفصیل فراہم کیجائے